کاروان سید الساجدین سید الساجدین نے بیڑا اٹھایا تھا اور ہندوستان بھر سے کئی ہزار ظاہرین کو آشورہ اور اربعین کے موقع پر ایران و عراق کے مقدس زیارت کروائے گئے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آشورہ اور اربعین کے موقع پر صرف حیدربا سے دو ہزار سے زائد زائرین نے زیارت امام حسین کا شرف حاصل کیا اب ماہ رجب میں مولا کائنات حضرت علی ابن بطالب علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر کاروان سید ساجدین کی جانب سے اٹھارہ ہزار روپے بطور نظرانہ لیتے ہوئے ایران و عراق کے مقدس مخامات کی زیارت کروائی جا رہی ہے چند ظاہرین ماہ رجب سے قبل ہی فروری میں زیارت کو جانا چاہتے تھے اس لیے کاروان کی جانب سے انہیں اکیس فروری کو زیارت مخامات مخدسہ کے لیے روانہ کیا گیا مشہد قوم اور عراق کے تمام زیارت ایران کے تمام زیارت کے لیے ہمارا قافلہ نہیں کر رہا ہے تقریبا ستر زائرین ہیں ہمارے ساتھ یہ سید دو ساجدین علتہ بھائی کی طرف سے ہے اور تمام ان کے ارکان کی طرف سے صابقہ بھی جا چکے ہیں صابقہ میں میں عمرے کے لیے گیا تھا اور بہت اچھا انتظام تھا بہت اچھی جگہ رکھے تھے کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی اور ہر کوئی اچھے انداز سے عامال انجام دے رہا تھا ہدیہ عمرے کے لیے جو لیے تھے پینٹیس ہزار روپے لیے تھے اور اب جو زیارت کو جا رہے ہیں لوگ اٹھارہ ہزار روپے لیے ہیں اتظامت وہاں کے بہت اچھے ہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے ظاہر کو اور وہاں جتنے اور مقامات ہیں جو زیارت کے مقامات ہیں اور جو روزے ہیں احمد کے فرزندوں کے اور جو وہاں ہر مقام پر زیارت کرائی جاتی ہیں امید ہے کہ الطاف بھائی اور تمام لوگ جو خدمت مظاہر ہے خدمت کر رہے ہیں انہوں اور مومنین کو سہولت دیں گے اللہ ان کو سلامت رکھے بالکل خصوص الطاف بھائی تخیب بھائی سمی بھائی اور جتنے ارکان ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے امام زمانہ اور قدام جالا من عجر دیں کاروانے سید ساجدین کے بانے سید الطاف حیدر آویدی نے بتایا کہ زائرین کو سابقہ کی طرح تمام سہولتیں دی جائیں گی اور کوئی دشواری نہ پیش آئے اس سلسلے میں کاروان نے تمام اقدامات کیے ہیں حیدربست سے روانہ ہونے والے تمام خافلوں کو کوئی دشواری نہ پیش آئے اس کے لیے شکیل صاحب سمی آغا صاحب اور تقیق آسلہ صاحب شخصی طور پر موجود رہتے ہوئے زائرین کو حیدربست سے روانہ کر رہے ہیں موسیقی